کیا آلہ حضرت اور عشرف علی تھانوی ایک ہی استاد کے شاہ گرد ہیں اور کیا انہوں نے ایک ہی مدرسے سے تاریم حاصل کری ہے؟ بلکل صحیح بتایا آپ نے کسی شخص نے کہا نا جھوٹ بولنے کے لیے طریقے کی ضرورت ہوتی تو جن جو لوگ آلہ حضرت فادر بریلی اور عشرف علی تھانوی کو ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں دیوبند میں پڑھتے رہے اور دیوبند مدرسے میں پڑھنے کے بعد جو حالوے اور پراتھے پہ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اپنا مدرسہ دیوبند بنا لیا اور عالی حضرت بریلی آ گئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا مدرسہ جو ہے وہ الگ بنا لیا اب سنیے عالی حضرت فادر بریلی کی پیدائش ہے بارہ سو بہتر سنی عیسوی کے اعتبار سے ہے اٹھارہ سو چھپن عالی حضرت فادر بریلی ایک سال کے تھے تو جنگ آزادی جہاد آزادی لڑی گئی جس کو ستاون کی جنگ کہتے جو انگریزوں کے خلاف اللامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ نے فتوہ دیا اور پورے ہندوستان میں لاکھوں آدمی مرے فوجی بھی مرے بادرشہ زفر کا زمانہ تھا اور جو مسلمان مجاہد دین تھے ان کے جنرنل ان کو بھی شہید کیا گیا یعنی اگر آپ سقوط دہلی کا نقشہ ملاحظہ فرمائے تو پورے دہلی میں لاشیں ایسی پڑی تھیں کہ کتے ان کے پیٹ میں سے آنٹیں نکال کر کے کھا رہے تھے پوری دلی کا مسئلہ یہ تھا تو یہ اس کو جنگ آزادی جہاز آدادی کہتے ہیں کہ جس پہ تقریبا تقریبا اٹھانوی یا نینانوی علماء کے دستاقت تھے کہ انگریز سے جہاد فرض ہے اس پر اور اس کے سر کردہ جو تھے وہ اللہ مفضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی جن کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا بہت سارے علماء کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی اب آپ نے آج جو ہے کیا ہے چلدہ جناب چودہ سو کونسا سن چلدہ ہے تین تیس ہے تین تیس ہے ٹھیک آج سے تین تیس سال پہلے اخبار میں جائیں فائل نکالیں اور دیکھیں کہ جشن دیوبند کم منایا گیا تو آج سے تین تیس سال پہلے جشن ست سالہ دیوبند منایا گیا یعنی اب دیوبند کو بنے ہوئے سو سال ہو گئے تو کیا مطلب ہوا دیوبند کا سنگے بنیاد رکھا گیا تیرہ سو ہجری میں تیرہ سو سال تیرہ سو ہجری میں رکھا گیا ٹھیک جب یہ مان لیا آپ نے اور یہ خود ریکارڈ میں ہے کہ سنگے بنیاد دیوبند کا تیرہ سو ہجری میں رکھا گیا اور اسی لئے چودہ سو ہجری کو اس کا ست سالہ جشن منایا گیا جس سے منائے ہوئے بھی آپ تین تیس سال ہو گئے اور یہ بھی بہرحال بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ سارے دنیا بھر کے مولوی جمع ہوئے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا خود علماء دیوبند نے اس ایک دینی تقریب کی جو اس کو وہ کہیں اس ست سالہ جشن کی صدارت اندرہ گاندی نے کی اس کے فوٹو بھی ہمارے پاس موجود کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اندرہ گاندی اور اندرہ گاندی کو بٹھایا کہ سارے مولوی تنیجے سے اسٹیڈیم نہیں ہوتا کہ ایسے بتدری سیٹیں ہوتی ہیں ایسے علماء اور مولوی پورے دیوبندی بیٹھے تھے اور اوپر سر پر اندرہ گاندی بیٹھے ہوئی جو ٹھیک اب پتہ چلا کہ تیرہ سو میں دیوبند کا سگم بنیاد رکھا اب سنیے آلہ حضرت فاضل بریلی بارہ سو بہتر کو پیدا ہو گئے اور چودہ سال میں ابھی دو مہینے کم تھے تو سب سے پہلا فتوہ لکھا حرمت رزاد بارہ سو بہتر میں آپ چودہ سو چودہ سال اور ملالیں تو کیا ہو گیا تیرہ سو چھ آسی بارہ سو چھ آسی ٹھیک ہے بارہ سو چھ آسی کے بعد فاضل بریلی میدان میں آیا فتوہ نوی سے شروع کی اور فتوہ لکھتے ہوئے چودہ برس ہو گئے آلہ حضرت فاضل بریل تب تو جا کر مدرزے کا سنگے بنیاد رکھا گیا اب لوگ جو ہیں وہ گویا چودہ سال ہی ہو گئے اور چودہ سال وہ اٹھائیس اب اٹھائیس سال یا چھبیس سال پہلے آلہ حضرت کے دیوبن میں داخل بھی کر دیا فارغو تحصیل بھی کر دیا اور چھلوہ پراتے پہ جھگڑا بھی ہو گیا اور آلہ حضرت نے آن کر بریلی میں اپنا مدرزہ الگ بھی بنا لیئے یہ ہے وہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ سمجھے گا بھئی جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوئی اتنا جھوٹ بول رہا اور نہ بتاؤں میں نہیں بہرحال اپنے حیثیت کے مطابق جو کہتے ہیں نا دیوبن میں پڑھا آلہ حضرت کتابوں کا مطالعہ کیا آلہ حضرت نے کئی خواب بھی دیکھ بے شمار خواب جس کا ذکر و اپنے فتاوے میں کہیں نہ کہیں کرتے میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ آلہ حضرت نے دیوبن کبھی خواب میں بھی دیکھا اور لوگوں نے وہاں پڑھوا دی آلہ حضرت کو لے جا کر کے کہ وہ تو وہاں کے فارغو تحصیل ہیں وغیرہ وغیرہ اس سے اندازہ لگائیے یہ کتنا چھوٹ ہے صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہتے ہیں کوئی جھوٹ بولے تو طریقے کی ضروعت ہوتی ہے وہ طریقہ کیا ہے جھوٹ بولنے کا وہ بھی سن لیجی آپ میں اس لیے کہ ذرا نگرانی رکھیں کیا تاریخ ملائیے ذرا دیکھیں تاریخی اعتبار سے کتنی یکسر غلط اور جھوٹ بات کہتے ہیں کوئی صاحب مہمان کسی کے یہاں آئے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے انہوں نے گھر میں آن کر کے پوچھا چھوٹا سا مکان تھا اپنی بیوی سے کیا پکے گا مہمان آئے بیوی تھی کوئی تیز ترار آج کل کی کہنے لے کہ خاک پکے گا جب دیکھو مہمان چلے آرہا ابھی چائے بناو تو ابھی یہ کرو وہ کرو خاک پکیئے مہمان نے سن لیے وہ جب باہر آئے تو انہوں نے ایک صاحب معذرت کھانا مانا تو ہم نہیں کھائیں گے کہنے کیا ہوا کیوں برحال کہنے لے بیگم کی آواز ہے خاک پکے گا ارے کہنے لے کہ آپ سمجھائیں یہ بتائیے آپ خاک کا الٹا کرو تو کیا بنتا اس نے کہا کہنے لے کاغ فارسی میں محل کو کہتے ہیں اب محل کا الٹا کرو کیا بنتا ہے انہوں نے کہا لہم کہنے لہم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں تو میری بیگم نے کہا کہ آج آپ کے مہمان آنی کی خوشی میں گوشت پکے گیا دیکھا آپ نے کیسا نبایا جو اور خدا کے بندوں جھوٹ بولو تو کم سے کم طریقہ تو اسی کو جھوٹ بولنے کا کہاں عالی حضرت کو فتوہ لکھتے ہوئے چودہ سال گزر گئے اور اس کے بعد تو دیوبن کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور آپ نے عالی حضرت کو دیوبن میں داخل بھی کر دیا اشعر علی تھانوی سے جھگڑا بھی کر دیا اور عالی حضرت کو بریلی بھیج دی عالی حضرت بریلوی اپنی چار پان پشتوں سے بریلی شریف میں رہتے تھے یہ افغانستان کے رہنے والے تھے افغانستان تے حجرت کر کے لاہور آئے یہ لاہور کا جو شیش محل ہے یہ عالی حضرت بریلوی کے جدہ امجد کے ملکے تھے بریلی شریف آیا سادت یار خان جس کو آج کہتے ہیں برگر ڈیر تو یہ مغلیہ سلطنت کی فوج کے برگر ڈیر اور ان کو پھر ان کے والی کو جو جاگیریں دیا کرتے تھے مغلیہ سلطنت کے تاجدہ وہ ساری جاگیریں عالی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تک آئیں اور یہی وجہ کہ عالی حضرت نہ کسی سے کبھی چندہ لیا اور کوئی معاملہ نہیں وہ مالی طور پر ایک نواب تھے اور ان کو لکھنے پڑھنے میں سے فرصت نہیں ملتی تو اپنے بھائی مولان حسن رضا خانصہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یہ زمین کے تمام امور تم جانو مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف جوابی لفافے قلم سہائی اور کاغذ جو میرے لکھنے کا کام بل یہ مجھے چاہیے تو ساری گھر کی ضرورتیں وہ پوری کرتے اور قلم دوات کاغذ لفافے اس لیے کہ جوابی لفافہ بھی نہیں مانگتے کسی سے اور کیا کہتے ہیں کوئی اگر خط لکھتا تو اپنے پاس سے جوابی لفافہ اس کو ارسال کرتے فتح و رضیہ میں ایک جگہ بھاولپور ایک ریاست بھاولپور کے نواب صاحب نے عدالتی امور میں کچھ عالی حضرت سے رجوع کیا جو فتح و رضیہ میں اوجود حضرت یہاں عدالتی نظام یہ ہے قاضیوں کے لیے عدالت کے لیے یہ قوایت کچھ ہیں ذرا اسے مرتب کر کے بھیجئے گا تاکہ ان کو نافذ کیا جو زمان میں نواب تھے بڑے سنی سیول اقیدہ لوگ تھے دیندار لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے کچھ قوایت اور ذوابت آپ مرتب کریں یہاں کی عدالت کے لیے ساتھ ہی نواب صاحب سے یہ سہو ہو گیا آخر میں لکھا کہ جو معوضہ ہو وہ بھی بیان کر دیجئے ظاہر ہے کہ اتنی تحقیق جستجم پورا نظام عدالت آپ بنا کر پھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ خدمت تو آپ کی کی جائے عالی حضرت نے پورا نظام بنا کر کے دیا جو فتاو رضیہ میں موجود ہے اور آخری میں لکھا الحمدللہ فقیر کے یہاں فتاوے پر کوئی معوضہ نہیں لیا جاتا یہ بھی آہد لکھ دیا تو اس طریقے سے وہ دین کی الحمدللہ خدمت کرتے رہے یہ لوگوں کا میں نے اس لئے کہا کہ کئی جگہ یہ سوال ہوتا ہے اس کو میں نے ذرا تفصیل اس لئے کر دی کہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ کوئی مولوی اشروی تھانوی اور ایک مدرسے میں پڑھتے رہے ایک مستاد کے شاگر تھے یہ بالکل سرے سے بات غلط ہے یہ شبائر ساری کتابوں میں چھپئی وئے موجود ہیں